انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظری چودری ناظرین جنات کا غلام کی ستروی قسط کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیر ریاض شاہ نے بابا جی کو قابو کرنے کے لیے وہ کون سا عمل کیا تھا جس کے لیے وہ میانی صاحب کی قبرستان میں گیا اور سب سے پرانی قبر کے اندر بیٹھ کر اس نے بابا جی کو قابو کرنے کے لیے کون سا ایسا چلا کٹا اور اس چلے کو کٹنے کا طریقہ کیا تھا اور جب وہ چلا کٹ رہا تھا چالیس دن کا چلا لیکن تیسرے ہی دن اس کے ساتھ کیا انہونی ہو گئی اور بابا جی کیسے اس کے سامنے آگے کیا وہ اصلی بابا جی تھے یا جنات کی کوئی شیطانی قوت تھی وہ کون سی قوت تھی جس نے پیر ریاض شاہ کے سامنے ظاہر ہو کر ایک انتہائی خوفناک ڈراما رچایا تھا اور اس ڈرامے کے نتیجے میں جنات جب انسان قابو کرنا ہی لگتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے آج کی اس اپیسوڈ کے اندر آپ کو یہ ساری تفصیلات سننے کو ملے گی اسی دوران مجھے سبور کا خیال آ گیا ہے اردگرد دیکھنے لگا مگر مجھے نظر نہیں آیا البتہ احساس ہوا کہ پودوں کے سائے بہت زیادہ گھنے اور ان پر لرزہ ستاری ہو رہا ہے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے اندر ہزاروں وجود داخل ہو چکے ہیں اور یہ سارے سائے ایک دوسرے میں ملتے جا رہے ہیں خلط ہوتے جا رہے ہیں مجھے فضا میں گھٹن کا بھی احساس ہوا فضا کی خنکی اور رومانیت یہ اکثر موقوف ہو رہی تھی مجھے گبرہت اور خوف محسوس ہونے لگا اور میں جلدی سے مہمان خانے کی طرف بھاگنے لگا مگر جو ہی میں نے قدم اٹھائے مجھے احساس ہوا جیسے میرے سارے وجود کے گرد پودے گہراؤ کرنے لگے ہیں اور گہرہ ان کا تنگ سے تنگ ہونے لگا ہے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جنہیں میں پودوں کے سائے سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ وجود معورائی تھے جو سیاہ لبادوں میں اپنے وجود پھیلا کر آگے بڑھ رہے تھے سائے میرے چارت رو پھیل گئے میں ان کے حسار میں قید ہو کر رہ گیا ابھی تک مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر یہ یوں آگے بڑھتے رہے تو مجھے پیس کا رکھ دیں گے میں نے چیخ کر ان سے پوچھا کون ہو تم مگر کوئی جواب نہیں ملا اور سائے میرے بالکل قریب آگے اور پھر اس سے قبل کہ میں کچھ کرتا محض ایک کربناک چیخ تھی جو میرے اندر سے بلند ہوئی تھی اور میں اتنے زور سے چیخا تھا کہ میری آواز میلو تک سنائی گئی تھی اس لحے میں چاروں طرف پھیلے سائے ایک دوسرے میں آ کر مکس ہو گئے اور میں ان کے درمیان پسکر رہ گیا مجھے یوں لگا جیسے میرا وجود بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونگ دیا گیا ہے میرے پورے جسم میں آگ اور کوئلے دہکنے لگے اور یوں لگا جیسے سر سے پاؤں تک میرے وجود سے شولے بلند ہونے لگے ہیں دماغ میں چونٹیاں سے رنگنے لگی تھی اور دل کے در و دیوار پر کوئی بڑی سی چھپکلی رنگنے لگی اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب مجھے بابا جی شفقت پر انداز میں پکار رہے تھے ان کی آواز میرے لیے روشنی کی لہر بن رہی تھی اور میرا ذہن تاریکی کی پستیوں سے اجالوں کی بلندی کی طرف پرواز کرنے لگا یہ روشنی اور اجالے مجھے اوپر ہی اوپر اس مقام تک لے گئے تھے جہاں مجھے تین چہرے نظر آنے لگے یہ غازی شاہ صاحب اور بابا جی تھے بابا جی کے چہرے پر مسرط افروس نور پھیلا ہوا تھا احرام میں ان کا پورا وجود گم تھا دودھیا رنگت سفید گیسو ان کے شانوں پر لہرار رہے تھے آج ان کا دیدار پہلے دیدار سے مختلف تھا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا کر بولے شاہد بیٹے میرا ہاتھ تھام لو میرے بیٹے تم ایک بہادر انسان ہو آگے بڑھو خوف نہ کرو کسی قسم کا جو ہی انہوں نے مجھے پکارا مجھے احساس ہوا کوئی ایسی قوت اور بھی وہاں موجود ہے جو مجھے اب اجالوں سے پیچھے کی طرف کھینچ کا ہے تاری کیوں میں گم کرنا چاہتی ہے وہ بار بار میرا دامن پکڑ رہی تھی اور مجھے پیچھے کی طرف دکیلنے کے لیے کوشش کر رہی تھی بابا جی بولے اس کی پروار نہیں کرو اپنی پروار بلند رکھو شاہد بابا جی نے مجھے حوصلہ دیا مجھے حوصلہ ہوا اور میں زور شور سے اجالوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے ساتھ معاملہ اب اس گاڑی کی طرح پیش آ رہا تھا جس کے پچھلے ٹائر کسی نرم زمین میں دھنس جاتے ہیں اور ڈرائیور گاڑی کا زور لگاتا ہے تو ٹائر باہر نکلنے کی بجائے مزید دھنس سے چلے جاتے ہیں میں نے بابا جی کو اپنی کیفیہ سے اگاہ کرنا چاہا اور لب کھولے تو ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکل سکا لگا کسی نے میری زبان کو تعلق کے ساتھ چپکا دیا ہے اور گلے میں کانٹے چپو رہا ہے اس شدت زور اور اللہ چارگی سے میری آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے اور میں بہت زور ازمائی اور کوشش کے بعد محض یہ کہنے میں کامیاب ہوا بابا جی سرکار میں کیا کروں کوشش کے باوجود یہ اندھیریں مجھے چھوڑ نہیں رہے بیٹے یہی وہ مراحل ہوتے ہیں جب انسان کو اس کے امتحان میں سرخ روی حاصل ہوتی ہے بابا جی نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا سارے لوگ اندھیروں سے اجالوں میں آنا چاہتے ہیں لیکن قوت موقف ہونے سے وہ ایسا نہیں کر پاتے اور جانتے ہو تم یہ قوت باطنی روحانی وجدان اور سرشاری کیا شیعہ ہوتی ہے یہ روحی کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو علم آگہی سے اراستہ کرتی ہے جو لوگ اپنی روح سے ہم کلامی اور اس کی جبلت کو پا لیتے ہیں ان کے لئے اندھیروں یعنی گمراہی سے نکل آنا مشکل نہیں ہوتا یہی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے تم اندھیروں اور اجالوں میں جنہیں تم سچائی اور حقیقت سمجھتے ہو حقیقتاً وہ بھی گمراہی کا ایک لبادہ ہیں تمہارا دل ابھی تک پراغندہ ہے دوسروں کے لئے اپنے دل کو کشادہ کر لو اور سچائی کی روشنی کو پکڑ لو شاہد تم ان اندھیروں سے باہر آ جاؤ گے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم میں یہ خوبیاں ہیں تم اجالوں کے سفر کے مسافر بن سکتے ہو میں نے تمہیں پکارا اور تم لوٹ آئے لیکن اب تم رک گئے ہو میرے بچے آگے بڑھو دیکھو میں ہی نہیں اپنے شاہ صاحب اور تمہارا غازی بھی اپنے ہاتھ تمہاری طرح بڑھا رہے ہیں آؤ اور میرے بچے میرا ہاتھ تھام لو اور اجالوں کی دنیا میں آ جاؤ یہ کہہ کر ان تینوں نے اپنے ہاتھ میری طرح بڑھا دی اور میں جوش کے عالم اندھیروں کے ہاتھ اپنے دامت سے ہٹا کر ان کے ہاتھ تھام لینے میں کامیب ہو گیا تینوں نے مجھے نہائیت آہستگی سے اوپر اٹھایا اور مجھے ایک بھراک بستر پر لٹا دیا جس کے چاروں طرح خوشبوں اور روشنیوں کو اراج تھا فضا میں ترابط اور نگمگی کا احساس تھا نہائیت پرسکون روشنی تھی جو قلب و نظر کو لطف و کرم کے احساسات سے دوچار کر رہی تھی میں نے ایسا بستر اور ایسا محول کبھی نہیں دیکھا تھا جو اجالوں کی دنیا میں وارد ہو کر پایا بابا جی شاہ صاحب اور غازی میرے بستر کے ارد گرد کھڑے تھے اور مسکرار رہے تھے میری آنکوں میں ابھی تک آنسو اٹکے ہوئے تھے میں نے بولنے کی کوشش کی اور پرجوش انداز میں بولا بابا جی سرکار مجھے معاف کر دیں میں واقعی شاہ صاحب کے بارے بدگمان تھا مگر اب وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کی تابعہ داری میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا بابا جی تحسین عمیز انداز میں پیر ریاض شاہ کی طرف دیکھنے لگے تو ان کے لبوں پر گہری مسکراہت نمدار ہوئی ایسی مسکراہت جو اکثر فاتح بن کر اور احساس تفاخر سے برے لوگوں کے چہروں پر کھلتی ہے مگر لوگ اس مسکراہت کا مطلب نہیں جان پاتے کہ اس کے کھلنے میں کتنے کہروں نے اپنا وجود کارت کیا ہوگا اب تم آرام کرو بابا جی نے اپنا نرب رشمی ہاتھ میرے ماتے پر رکھا تو ان کے لمس کا احساس میرے رگوپے میں اسکون کا لہریں پیدا کر گیا جب اٹھو گے تو تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں ابھی بابا جی کے لبز کا احساس اتنا برپور تھا کہ نیند میری آنکھوں میں اتر گئی اور میں سو گیا شاید میں پہروں سویا ہوں گا جب آنکھ کلی تو مہمان خانم شاہ صاحب کے بستر پر سویا ہو پڑا تھا میں آنکھیں ملتا ہوا انگڑائی لے کر اٹھ پڑا کمرے میں ہلکا سا اجالہ تھا صبح ہو رہی تھی اور نرم روشنی کڑکیوں سے چند کر اندر آ رہی تھی کہ میں تو ایک برراک بستر پر سویا ہوا تھا اور اس کی فضاء ایسی تو نہ تھی مجھے خیال آئے کہ غالباً میں نے نیند کی حالت میں یہ لطفہ کرم پایا ہے میرا وجود گواہی دے رہا تھا کہ جو سودگی خواب میں ملی ہے وہ یقیناً اپنی حقیقت ترکتی ہوگی میں ذہنی طور پر الجنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر مجھے یاد آئے کہ باغیچے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور پھر لمحہ لمحہ سے رکھتی ہوئی یادیں مجھے بابا جی کی باتیں یاد دلانے لگیں میں بستر سے اٹھا ہی تھا کہ دروازے پر کھٹکا ہوا اور شاہ صاحب تولیے سے سر کو رگڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے وہ گسل کر کے آئے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے مزے لے لیے ہیں بڑے قسمت والے حتم میں پرجوش مسکراہت لیتے ہوئے بولا یہ سب آپ کی مہربانی ہے شاہ صاحب پرنامہ کس کام کا آرے تم بڑے کام کے ہو ان کی بات سن کر مجھے بابا جی کی بات یاد آگئی شاہ صاحب میں تو باہر بغیچے میں تھا اور یہ سب کیا ہے چھوڑو ان باتوں کو شکر کرو تمہاری چیخ سن کر بابا جی نے تمہیں اس عذاب سے جلدی بچا لیا ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوتا جو صلیخہ کا ہوا تھا وہ کون تھا میں پریشان ہو کر ان کربناک لمحوں کو یاد کرنے لگا وہی حرام کھور کالی داز تھا جو تمہیں قبرستان میں ملے تھا شاہ صاحب کی کرسی پر بیٹھ گئے اور شیشی سے سرسوں کا تیل نکال کر گیلے بالوں میں لگانے لگے اصل میں کسور میرا ہے وہ بولے تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس خطرناک عملیتی کام پر تمہیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا بس دماغ پر طاقت کا نشاہ تھا اس لیے بھیجے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اندازے کی غلطی ہوگی بابا جی خلافی توقع این اس وقت آگے تھے جب تم قبرستان کی اس قبر میں گرے ہوئے تھے اور وہ بدکار تم کو قابو کرنے لگا تھا لیکن بابا جی کی حویلی میں آمد نے اس کو یہ جرت نہ ہونے دی تم تو بھاگ کر آگے اور ادھر بابا جی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کھینچا تانی شروع کر دی پھر جب تم باغیچے میں تھے تو اس بدکار نے تم پر دوبارہ حملہ کر دیا اس نے یہ حملہ حویلی میں موجود کافروں کی پکھی کے ساتھ مل کر کیا تھا اکیلا وہ حویلی میں نہیں آ سکتا تھا وہ میرے دشمنوں کے ساتھ مل گیا تھا وہ کون تھا میں نے دوبارہ پوچھا وہ ہمارا اور اب تمہارا بھی دشمن ہے شاہ صاحب نے کہا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا نام کالی داس ہے ہندو ہے اور ہندو آملوں کے لیے کام کرتا ہے جس طرح ہمارے ہاں یعنی میرے ساتھ بابا جی پیار کرتے ہیں اسی طرح کالی داس بھی جن ہے مگر کافروں میں سے ہے ڈیڑھ سال پہلے میں میانی صاحب لاہور میں چالیس روزہ وظیفہ کر رہا تھا کہ اس سے میرا ٹاکرا ہو گیا بابا جی ابھی میرے پاس نہیں آئے تھے میں حقیقت میں بابا جی کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ چلا کاٹ رہا تھا بابا جی میرے بڑے بھائی کے پاس آتے تھے میری والدہ کی وفات کے بعد بابا جی سرکار بھائی سید اقبال حسین شاہ کے پاس حاضری دیتے تھے میری والدہ عبادت گزار خاتون تھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتی تھی بابا جی کی ان کے ساتھ عقیدت تھی یہ الگ داستان ہے کہ بابا جی میری والدہ کے پاس کیوں آتے تھے اور یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا بہرحال میں جندو چلا کاٹ رہا تھا میری رہنمائی اور سرپرستی کرنے والا کوئی نہ تھا مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ چلا کاٹنے سے پہلے مرشد کی اجازت چاہیے ہوتی ہے چونکہ بابا جی میرے بڑے بھائی کے پاس آتے تھے اور مجھے کسی حد تک ان کی آمد اور روانگی کے طریقہ کار سے آگئی ہونے لگی تھی بلکہ میں نے کچھ کلمات بھی سیکھ لیتے لہٰذا میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ بابا جی تو ہماری والدہ کے علم کی وراست ہیں اسے ہم دونوں بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے بڑے بھائی سے تو میں یہ نہ کہہ سکا لیکن یہ خواہش مجھے بے قرار کرنے لگی اور میں بابا جی کی قربت کی خواہش سے تڑپنے لگا ایک روز میں نے موقع پا کر بابا جی سے یہ کہہ بھی دیا کہ آپ کبھی مجھے بھی زیارت اور خدمت کا موقع دیں اس پر وہ کہنے لگے کہ ہماری زیارت اور خدمت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اپنا نفس متی کرنا پڑتا ہے تم ابھی بچے ہو میں نے مجاہدے سے مراد یہی لی کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلے وغیرہ کرو ایک روز میں نے اخبار میں پڑھا کہ میانی صاحب کے قبرستان میں عاملین چلے کاٹتے ہیں لہذا میں نے محلے کے مولوی صاحب سے چلے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور کچھ باتیں کتابوں سے پڑھنے کے بعد سمجھنے لگا کہ اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ قبرستان میں جا کر چلا کاٹ سکتا ہوں اصل میں میرے دماغ میں جو بات آ جاتی ہے اور جو خواہش تنگ کرتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں بڑے بائی کی عادت مختلف ہے میں نے میانی صاحب میں بیس روپے دے کر گورکن سے پچاس سالہ پرانی قبر پر بیٹھ کا چلا شروع کیا تھا مجھے چلا کاٹتے ہوئے تین روز ہی گزرے تھے کہ یہ بدکار کالی داس میرے سامنے حاضر ہو گیا میں سمجھا کہ بابا جی آ گئے ہیں مجھے کیا تمیز تھی میں تو اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ جنات اشکال بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں میں نے اسے بابا جی کہہ کر مخاطب کیا اس نے بھی مجھے بابا جی بن کر ہی حوصلہ دیا اور اس سے اس کی حاضری کے کلمات حاصل کر لیے میں خود کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا واحد عامل ہوں جس میں چالیس روز کی بجائے صرف تین روز میں ایک جن کو قابل کر لیا ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے پہلے ہی قدم پر گمراہ کر دیا گیا تھا اور میں عامل کی بجائے معمول اور موقع بن کر رہ گیا ہوں میں نے اب گھر جانا چھوڑ دیا تھا کالی داس نے مجھے لاہور کی پرانی بستی کا ایک مکان لے کر دے دیا اس بستی میں ہندو رہتے تھے میں نے اس بارے میں کچھ پوچھتاچ نہیں کی بلکہ میرے اندر گمھنڈ پیدا ہونے لگا کالی داس روزانہ حاضری دیتا تھا اس نے مجھ پر خود کو عاشقار نہیں کیا تھا وہ خود کو مسلمان جنہی ظاہر کرتا تھا اصل میں وہ بابا جی سرکار کو اچھی طرح جانتا تھا اس لیے وہ مجھے استعمال کر رہا تھا کالی داس آہستہ آہستہ کھلنے لگا میں نے اس بستی میں چند اسیب زدہ مریضوں کا علاج کیا تو لوگ میرے پاس آنے لگے پیسہ بھی آنے لگا اور مریدین بھی ایک روز کالی داس نے مجھے کہا کہ اگر تم کچھ کالے عمل وغیرہ سکھنا چاہتے ہو تو میں سکھا دوں گا میں اس وقت حیران ہوا کہ ایک مسلمان جن مجھے شیطانی علم سکھانے کی بات کیوں کر رہا ہے اصل میں جب خواہشات کی تکمیل کا شمار ہو تو انسان کسی ناجائز بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا میں نے حامی بھر دی اور یہ مجھے ہندووں کے مندروں اشنان گھاٹ اور مرگٹ وغیرہ پر لے جانے لگا پھر ایک روز اس نے مجھے ایک ایسا عمل سکھایا جس کی یاد کرتا ہوں جسے میں یاد کرتا ہوں تو میری روح کام چاہتی ہے یہ عمل سکھانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم اپنے گھر میں اس وقت یہ عمل کرنا جب تمہارا بڑا بھائی بابا جی یعنی میری حاضری لگائیں اس طرح میں ان کی قید سے نکل کر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جوں گا میں نادان تھا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جب وہ خود میرے پاس آتا جاتا ہے تو پھر کس قید کی بات کر رہا ہے خیر میں وہ صفلی علم سیکھنے کے بعد گھر گیا بھائی عمومن جمعیرات کو بابا جی کی حاضری لگاتے تھے لیکن اس روز بابا جی چند مریضوں کے علاج کے لیے حاضری دے رہے تھے بھائی جب اسیب زیادہ مریضوں کا علاج کر کے فارق ہوئے اور بابا جی کے ساتھ گفتکو میں مصروف تھے تو میں نے کالی داز کا سکھایا وہ عمل کرنا شروع کر دیا خدا کی پناہ ایسا حشر برپا ہوگا ایسا کہر رونما ہوگا یہ میں نے سوچا نہیں تھا میرے ہوش اڑ گئے بڑے بھائی کو تو سمجھ میں نہیں آسکا کہ یہ ہوا کیا ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں اگرچہ وہ مجھ سے شاکی رہتے تھے لیکن وہ یہ بات اپنے ذہن میں نہیں لاتے تھے کہ میں ان سے بدگمان رہتا ہوں میں نے اس عمل کے ابھی دو جاپ ہی کیے ہوں گے کہ کمرے میں بہنچال آ گیا بابا جی اتنے زور سے ڈکرائے کہ گھر کی دیواریں تھر تھر آ گئیں کیا ہوا سرکار بھائی پریشان ہو گئے کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ بابا جی کہرو جلال میں چنگارتے تھے کس لانتی کوڑا لہر آیا ہے بابا جی نے فضاء میں ہاتھ بلند کیے تو ان کے سینکڑو شہگرد ٹم ٹماتے ستاروں کی طرح فضاء میں تیرنے لگے اور پھر دوسرے ہی ثانی آواز پونجی حضرت ریاض شاہ کالا عمل کر رہا ہے ریاض شاہ اوے باد وقت تو کیا کر رہا ہے مجھے جہنمی آگ کے آتش الود کوڑے سے مبار رہا ہے اوے باد وقت انسان تو کیسا گناہ کر رہا ہے یہ کالا عمل کر کے مجھے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن قسم ہے مجھے خدا علم یزل کی تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر بابا جی نے اتنے زور سے مجھے تھپڑ مارا کہ میرا ساتھ دیوار سے جا ٹکرائے اور میں بے ہوش ہو گیا ہوش تو اس وقت آئے جب بڑے بھائی اور بابا جی آپ اس میں باتیں کر رہے تھے اور مجھ پر یہ اکدہ کھلا کہ تراصل مجھے کالی داس نے گمراہ کیا تھا وہ بابا جی کے بحروب میں مجھے چکمہ دیتا رہتا تھا بڑے بھائی میرے فیل پر شرمندہ ہو کر بابا جی سے معافیاں مانگ رہے تھے مجھے ہوش آ گیا تھا لہٰذا میں نے یہی دیکھا کہ اب میرے لئے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں بابا جی اور بھائی کے قدموں میں گر گیا اور اپنے گناہ اور غلطی کا اطراف کر لیا بابا جی نے معاف کرتی اور کہا کہ وہ ایسے جن ہیں جو چلوں سے اسیر نہیں ہوتے صرف کمزور اور کم علم جنات کو عملیات اور وظائف سے کابو کیا جا سکتا ہے کالی داس نے جان بوجھ کر مجھے گمراہ کیا تھا اس کی بابا جی کے ساتھ جنگ جاری رہتی تھی وہ بدی کا محافظ تھا اور بابا جی نیکی کے پرچارک کالی داس اور بابا جی کے لڑائی بھی ایک طویل داستان ہے خیر بابا جی نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے بھی انہیں بتا دیا کہ ان کی قربت کا مطمئنی ہوں اور ان کے بغیر میں جی نہیں سکتا بڑے بھائی تو نہیں چاہتے تھے کہ بابا جی میرے پاس آیا کریں لیکن میں کچھ اس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ اپنی والدہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے میرے سر پر دست شپکت نہ رکھا تو میں بہک جاؤں گا اپنی جان خود لے لوں گا پس بابا جی نے مجھے کچھ علوم سکھائے اور میرے پاس آنے لگے لیکن کالی داس کا دیا ہوا علم مجھے تنگ کرنے لگا کالی علم گندگی میں زندہ رہتا ہے اور روحانی نورانی علم پاکیزگی کا تقاضہ کرتا ہے میں کالی علم سے تائب تو ہو گیا لیکن ابھی تک میری کمر پر اس خبیص کی دستک جاری رہتی ہے کل جب میں نے تمہیں کبرستان بیجا تھا تو اس کالی داس نے ہی تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی